بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم تھا رات کو ہائی جیکر بنا دیا گیا قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی پہلیمانی اجلاس سے گفتگو بولے دوزر سترہ میں ترقی کرتے پاکستان کو روکا گیا سارا کھیل سیلیکٹڈ کو لانے کے لیے کھیلا گیا کراچی والوں سے شکوا کرتو گئے نواز شریف بولے امن ہم قائم کریں اور ووٹ کسی اور کو جائے یہ اچھی بات نہیں اجلاس میں سن کے امیدواروں کے انٹرویوز بھی کیے گئے سپریم کورٹ نے ہلکا بندیاں تبدیل کرنے پر بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کال ادم کر دیا دو سو بائیس سیٹوں سے متعلق فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست منظور تین رکنی بینچ کے سربراہ قائم مقام چیف جسٹس سردار تارک مسود نے کہا سمجھ نہیں آتی سارے کیوں چاہتے ہیں الیکشن لمبا ہو جسٹس منظور علی شاہ نے کہا الیکشن پروگرام کے بعد ہلکا بندیوں پر مقدمہ بازی غیر محصر ہو چکی کسی انفرادی فرد کو ریلیف دینے کے لیے پورے انتخابی عمل کو متاثر نہیں کیا جا سکتا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کی خلاف درخواستوں پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر دیا چیف الیکشن کمیشن کی زیرے صدر پانچ ربنی کمیشن نے سامات کی میڈیا سے گفتگو میں وکیل علی زفر بولے چودہ درخواست گزاروں میں سے ایک بھی بھی ڈی آئی کا ممبر نہیں کسی کے پاس میمرشپ کارڈ ہے نفیس دی چودہ میں سے کسی ایک نبی کارزات نامزدگی کی درخواست دی نا پینات شو کر سکے درخواست گزار اکبر اسبابن نے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کارزات نامزدگی مانگے تھے جو نہیں دیے گئے چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر علی خان کا الیکشن کمیشن سے سارٹیفیکیٹ ایشو کرنے کا مطالبہ بولے الیکشن کمیشن نے بلے سے متعلق تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ دیا تو عدالت سے رجوع کریں گے عدلیہ پر بھروسہ ہے اکبر اسبابر پلانٹڈ آدمی ہے پارٹی کے معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے پارٹی کے خلاف ان تکامی کاروائیوں کا بھی شکوا کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا طربت میں سیاسی پاور شو آصف علی زرداری برکر کرکشنز میں شریف کوئی دیر بعد کتاب ہوگا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب رکھ کرتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانی بھاب کو بتائیں کہ وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے اے ون ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچے قوم کا مستقبل ہیں سہولیات قابل تحسین اقدام ہے مزید جانتے ہیں ہمارے ریپورٹر رانا امیر سے آجی بلکل میں اس وقت اسلامباد یہ گورنمنٹ سکول آئی ایم ایس میں موجود ہوں یہاں پر جائے وہ کیئر ٹیکر ایجوکیشن منسٹر مدد علی سندھی جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں یہاں سکول کا انوائرمنٹ دیکھنے کے لیے ان کے بچوں کی ایکٹیوٹیز دیکھنے کے لیے آئیں ان کا وزیٹ دکھاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں حالت غراب تھی اس کی کوئی انتہار نہیں خوشی کی بات ہے رانی صاحب نے چاہ پانچ ہفتوں میں اس اسکول کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سرکاری اسکولوں کا بہترین اسکول ہے میں جتنی اسکول مبارک بار دو کم ہے اور یہ میں چاہوں گا کہ تمام اسلامباد کے سلوکی حال اس کی زنگی ہو انہوں صرف اسلامباد بھلکہ تم محصوب ہوگی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ کانکورٹ کی قریب تھانہ بردانی کی حدود میں چورو نے بیوہ خاتون کے گھر رات گئے ڈاکڑاڑا اور گھر کا سوایہ کر کے فرار ہو گئے بیوہ خاتون کی دعائی آلہ حکم سے نوٹس لینے کا مطاربہ اسی حوالے سے مجھے جانتے ہیں اشواق صدیق بنگوار کی اس ریپورٹ میں جی ناظرین جیسا کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ گلشتہ رات بڑھانی اٹمیانی تھانہ کے حدود میں چورو نے رات کے بیوہ خاتون کے گھر پر دھوا بول دیا جس کے نتیجے میں گھر کا سارا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے اطلاع کے باوجود پولیس جائے وقعہ پر نہ پہنچ سکیں مزید بیوہ خاتون کا یہ کہنا تھا بیوہ خاتون کا یہ کہنا تھا پولیس کا جرائم پیشہ اناثر کے گرد گھیرہ تنگ منشیات فروشی اور ناجائز اسلحہ میں ملوث چار ملزمان گرفتار ملزمان سے بارہ کلو بھنگ دو کلو چرس اور اسلحہ برامت ملزمان زمان دادو نظیر احمد اور آدل کے خلاف مقدمات درج ڈی پی او سائد عزیز کی ایس ایٹ چو مزر حسین اور ہمراہی ٹیم کو شاباش زلسی منشیات فروشی کے اڈوں اور منشیات فروشی کا خاتمہ اولین ترجی ہے ڈی پی او سائد عزیز نے کہا کہ زلائی پولیس جرائم پیشہ اناثر کے خلاف سرگر میں عمل ہے اے ون ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے فیلوا کے ترہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر